اور اس وقت کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راجکورٹ میں روڈ شو پی ایم کا ختم ہو چکا ہے اور پی ایم نے احمدہ باد کے لیے اُڑان بھری ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں یہ روڈ شو کی تصمیریں آپ دیکھ رہے ہیں حالکہ یہ روڈ شو اب ختم ہو چکا ہے اور پردھان منتری نریندر موڈی راجکورٹ سے واپس احمدہ باد کے لیے روانہ ہوئے ہیں کل کا پھر ایک کارکرم ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا دو دن کے گجرات دورے پر ہیں سر کل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کل کے کارکرم کی کیا سٹراتجی ہے دیکھیں پردھان منتری موڈی کا جو روڈ شو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور فیلحال جہاں سے ان کا ویمان جو ہے وہ راجکورٹ کے ائرپورٹ سے اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے رنوے پر ہے اور جو کل کی اگر ہم بات کریں تو کل جو ہے پردھان منتری موڈی کے تین مہتپونڈ کارکرم ہے ایک تو جو ہے ٹیکسٹائلز ایکسپو جو لگا ہے اس کا جو ہے ادھگھٹن کرنے والے ہیں ایک بہت بڑی کانفرنس ہے وہ ہے ساتھ میں موڈاسا میں جو ہے ایک بار فرق سے جل اور سیچائی سے جوڑی پریوزناوں کا ادھگھٹن کرنے والے ہیں اس کے علاوہ امتباد میں ایک بہت بڑا سپورٹس ایر ایر اینا جو کہ کافی آدھنک ڈھنک سے بنا ہوا ہے اس میں بھی وہ جانے والے ہیں تو اس طریقے سے یہ تین بڑے کارکرم ہے کل کے دین اور اس کے بعد سے اپنے آخری کارکرم کے بعد سے کل دیر سام ہو جو ہے دلی لوٹ جانے والے ہیں اور آپ دھیان رکھیں کہ تیس تاریخ کی رات کافی مہتپونڈ ہے کیونکہ یہ سنسٹ کے کیندریہ ہال میں جی ایسٹی کو لے کر او کارکرم ہے جو کہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کافی لمبے سمواد ہو رہا ہے جی ایسٹی چونکہ ایک تاریخ سے لاغو ہو رہا ہے ایسے میں تیس تاریخ کا جو کارکرم ہے اس میں شرکت کرنے کے لئے پردھان منتری موڈی کل دیر سام دلی پہنچیں گے چلیے تو آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ دے دیں کل پی ایم کے دورے کا آخری دن ہوگا گجرات کا وہاں کی ساری خبریں آپ زیندستان پر دیکھ پائیں گے سب سے بڑی کوریج ہم آپ کو دیں گے اور ایک ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے ایپرن آپ کا بہت بہت شکریہ راجکورٹ سے آپ ہمارے ساتھ جلے اور تمام جانکاریاں ہم تک پہنچائیں کلک بر فیس آپ سے باتچیت ہوگی اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا اور تمام اہم جانکاریاں ہمارے ساتھ ساجہ کی